بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وصلیم صلی علی اچھا جی یہ ذرا دیکھئے گا میں نے آپ کی طرف نصر العربی الحدیث جو ہے اس کو بھی شیئر کر دیا ہے اور اب ہم اس کو بھی شروع کریں گے اس میں کچھ چیزیں میں نے بتایا تھا کروائی ہوئی ہیں اور باقی جو مسرحیات روایات اور قصص میں سے جو چیزیں کرنے والی ہیں تو ہم یہاں پہ دو چیزیں کیا کریں گے ویسے تو یہ بہت تفصیلی ہے لیکن جو ہمارے مقصد کی چیزیں ہیں اس میں سے ہم سے روک کریں گے اور اس میں جو ہے وہ مصطفی لطفی منفلوتی جیسے ایک شخصیت ہیں اور ان کا اس میں جو شامل کیا گیا ان کی کتاب سے از ذکرہ تو ذکرہ کا جو نبضہ وجیزہ وہ کریں گے مختصر اس کا جو ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہیں اور اسی طرح ان کی شخصیت کا ترجمہ تو سات آٹھ شخصیات ہیں ہماری تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کو ہم جلد کور کر لیں گے ایک ہفتے میں ہی دیکھیں جی مصطفی لطفی منفلوتی کہتے ہیں کہ وہ ولیدہ مصطفی لطفی منفلوتی اٹھارہ سو چہتر کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے منفلوت ایک بستی ہے جو کہ سیوت زلے میں واقع ہے جو کہ مصر کا زلہ ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک نشا فی بیت عاریکن فیل علم ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو علم میں ڈوبا ہوا تھا ورہ و تقوی میں اور بزرگی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے جو رشتہ دار تھے جو اس کا فیملی تھی وہ قضاء و شریعہ شریعت کے پابند بھی تھے اور یہاں تک کہ وہ صوفی تھے نقابت و صوفیہ تھے قرآن اس نے حفظ کیا اور علوم کے لیے جمعہ ذر میں بڑے علماء کے پاس تاخلہ لیا اور مشہور تھے چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ بھی تقوی اور ورہ کا زمانہ تھا تو اس نے جو ہے وہ ما کانا یلقی بالہ کثیرا لغیر علوم اللسان و فنون الادب وبحفظ الاشعار تو اس کی شہرت ہو گئی کہ اس نے بہت سارے علوم لسان اور فنون الادب بہت سی اشعار حفظ کیے اور خواتفہو و مشاعرہو و خواترہو ٹھیک ہے نا جی اور اس کے جو شاعری کے جو مشاعر ہیں اس کی جو جذباتیت ہے اور اس کے جو خواتر خاطر سے ہے جیسے غبار خاطر نفس خاطر یعنی جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی کیے اور بڑے دقیق اور بڑے جو ہے وہ علمی رسالے اس نے لکھے جو کہ ذوق اور وجدان کو کھٹ کھٹ آتے ہیں اس کو جو ہے گرم جوشی عطا کرتے ہیں اور نفس جو ہے وہ اس کا بہجت اور انشیرہ یعنی تو وسط اور جو ہے وہ عقل کی جو ہے وہ آخری سطح تک پہنچا ہوا تھا اس کی یہ شورت ہو گئی ازر میں اور ادھر ادھر اور اس کا جو اسلوب تھا وہ بڑا جو ہے وہ لینے والا تھا کانوں کے دن کھٹ کتا تھا اور دنوں کے بڑا قریب تھا جہاں تک اس کی جواب کا تعلق ہے وظیفہ تو ہو اس کی جواب تو جب وہ ساد زغلول پاشا جو کہ اس زمانے میں مصر کا جو تھا وہ ایک بڑا جو ہے وہ سیاسی نحرما تھا تو جب اس کی نظروں میں آ گیا یہ تو اس نے اس کو وزارت المعارف میں جو ہے وہ ایک جواب دے دی ٹھیک ہے جی کویا کہ منفلوتی کو تائین کیا گیا ایز محرر جس طرح عدالتوں میں محرر ہوتے ہیں یہ سیٹ ہوتی ہے ایک چھو دن سکیل کی بارہ دن سکیل کی تو اس طرح اس کو عربی کا محرر لگا دیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس جب وزارت عدل آئی سعاد زغلول پاشا کے پاس تو اس ٹائم پھر اس نے جو ہے وہ اس کو مزید ترقی دی اور اس کو جو ہے وہ اس میں رکھا یہاں تک کہ جو ہے وہ ثم انتقر الحکم الاغیر حضبی جو اس کی جو ہے وہ پارٹی کے علاوہ کسی اور کے پاس ایک دار آ گیا تو پھر اس نے وہ اس جواب سے وہ ہٹ گیا یہاں تک کہ جب دوبارہ سعاد زغلول پاشا کو جو ہے وہ برلیمان میں جگہ ملی تو اس نے اس کو مجلس نواب کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ بنایا رائٹر بنایا اور منفلوتی جو ہے وہ اسی اس کے ساتھ رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی اور اس نے ایک لمبی عمر جو ہے اور ایک بھرپور زندگی اس نے گزاری ہے یہ ساری تفصیل جو ہے وہ اگر آپ اردو میں بھی پڑھیں گے تو کچھ چیزیں آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے جہاں تک اس کے اخلاق اور مواہب کا تعلق ہے تو منفلوتی بڑا متوازن نفس تھا اور گفتگو شیری تھی اس کی روح اس کی بڑی پاکیزہ تھی اور اخلاق اس کے بہت اچھے تھے فکر اس کی بڑی متناسق تھی اور ذوق اس کا بڑا اندہ تھا ٹھیک ہے نا جی اور اس کی رائے میں بڑی عبانت اور درستگی پائی جاتی تھی اس لوگ اس کا بڑا جو ہے وہ متسک تھا یعنی پروپر تھا اور ذہن اس کا بڑا مرحف تھا عبارت اس میں بڑی بلاغت پائی جاتی تھی زبان اس کی فسید تھی قلب اس کا ذکی تھا حافظہ اس کا قوی اب یہ جملے آپ نے یاد کرنے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو شروع سے اس نے شروع کیا نا کان المنفلوتی متوازن نفس یہاں سے آپ نے یہ والے سارے جملے لے لینے ان کو رٹہ لگا لیں جتنی بھی شخصیات آئیں گی عربی عدب کے پیپرز میں چاہے وہ شیر کی آئیں چاہے وہ نصر کی آئیں یعنی آپ شروع کے زمانوں میں چلے جائیں جاہز آ جاتا ہے مبردہ آپ نے یہ سارے جملے یاد کر لینے ٹھیک ہے انہی کو آپ نے آگے پیچھے کر کے انہی جملوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ آپ کے لئے زیادہ جو ہے نا وہ میننگ فل ہوگا اور زیادہ فروٹ فل ہوگا فسیح اللسان تھا زکیح القلب تھا قویح الحافظہ تھا سلیم الفکر تھا فی جہد دقیق الحسی فی سکون مشارکا فی عدب وفنن غیورا علی اللغہ لوعن بالعدب سلیت اللسان کسیر الفخری بوطنی واسع العلم وبارع العدب یہ ساری تعریفات کہ اس نے پل باندھیں تو یہ سارے آپ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں یہاں تک اس کے اسلوب اور عدب کا تعلق ہے تو اس کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جس کے اندر سنات نہیں ہے تسنو نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اور لئن السنع لا تخلق عدب ممتقرن کیونکہ جو ہے نا وہ کریئیٹیو عدب نہیں پیدا کرتی سنات جو ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی ممتاز جو ہے ناو لٹریچر پیدا کرتی ہے اور انس کے زمانے کا جو عدب ہے اس میں جو ہے ابن خلیدون کی فکر غالب ہے اس کا فان غالب ہے لیکن ریڈر جو ہے ریڈر جو ہے قاری جو ہے لا استطیع این یقول وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ انا اسلوبہو کان مضروبا علا احد القالبین جو ہے وہ اسلوب جو ہے اس کا کہ وہ دو قالبوں میں سے کسی ایک میں مضروب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں سارا کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ یؤثر اسلوبہو بالعاطفہ سچی جذباتیت کا اثر موجود ہے اس کے اسلوب میں اکثر مما یؤثرو بالمنطق جو نتک ہے گویائی ہے تلیل ہے اس سے زیادہ جذباتیت ہے حیسو یمتازو عدبو اس کا جو عدب ہے ومتاز ہے بی قوت سبقی و ترابط فی ادائل معنی معنی کا ربط بھی اس کے اندر موجود ہے اور معنی کا صحیح فارم بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کی جو عبارات عدب کی جو نصوص ہیں اس کا آکس بھی موجود ہے فن قصصی عدبی کا تطور اور اس کا جو ہے وہ اس کی جو ڈیویلپنٹ کا جو دور ہے وہ بھی اس نے اچھی طرح واضح کیا ہے فی سیرت السائد من البسادتی لالجودتی والاقنا اور اس کا اسلوب بڑا واضح ہے اس میں جزالت اور رسانت پائی جاتی ہے اور موقع کے بڑا ممتابق بات کرتا ہے اور فی نہایت المطاف نقول آخر میں ہم یہ کہیں گے مصطفالت منفلوتی جو تھا وہ ایک عدیب موہوب تھا یعنی موہوب مطلب گوڈ گفٹڈ عدیب تھا عدیب موہوب یہ مطلب کہ وہبہ سے ہے یعنی حبا کرنا کسی چیز کو موہوب کرنا تو گوڈ گفٹڈ تھا اور حضر طبع مفی عدبی اکثر من حضر سنع اور کہتے ہیں کہ جو یعنی اس کی جو طبیعت ہے وہ عدب تھی نہ یہ کہ اس کا جو بناوٹی عدب ہے وہ تھا یعنی کہ اس کو اللہ کی طرف سے عدب عطا کیا گیا تھا اور اس کی جو کتابیں ہیں اس میں ان نظارات ہیں اور یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے یہ اس کے وہ مقالات ہیں جو معید میں چھپے تھے عبارات ہیں اور یہ اس کے قصص کا مجموعہ ہے جو کہ اس نے بنائے تھے مختارات ہیں جس کے اندر اس نے متقدمین کے مقالات و اشعار ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے تو یہ ہو گیا یہ اردو تحریر سے بھی آپ کو کافی ساری مدد ملے گی لیکن باہر کیف آپ کو عربی ہی یاد کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ عربی میں پراپر طریقے سے آپ نے اس کو لینی ہیں اور آپ نے ان میں سے چیزیں اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور جو دوسرے چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے تو مفتفالتھی منفلوتھی کو اچھے سے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی مارے پاس اب اس کا جو قصہ ہے یہ الزکرہ کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ ذکرہ کیا ہے اس کی کتاب العبارات جو ہے اس میں سے ابھی ہم نے یہ بات پڑی ہے یہ پیچھے کہ عبارات جو ہے اس کے وہ قصص کا مجموعہ ہے جو اس نے قصے لکھے ہیں تو یہ ان قصص میں سے ایک قصہ ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے الزکرہ یاد گفتگو جو بھی تو اب یہ جو قصہ ہے انہادی ہے القصہ اس کے الفاظ بڑے واضح ہیں معنی بڑی بدی ہے اسلوب اس کا رائے ہے اور اس کے اندر اس نے جو ہے وہ اس قافلے کی تاریخ کو نقل کیا ہے کہ جس کے جو واقعات ہیں وہ دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اس گمشدہ بادشاہت اور میراس کی بات کی ہے جو غرناطہ کے بادشاہوں کے پاس تھی اور پھر ان کے تخت کا اور ان کی جاہو جلال کا تیجان اور عرش کا ان کا سقوط بھی اس نے واضح کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی مصطفالتی منفلوتی جو منظر بیان کرتا ہے وہ بڑا معلم ہے بڑا تکلیف دے ہے اور وہ وقت کے جب ابو عبداللہ جو کہ آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا جب وہ حین وقف علی الشاطی جب وہ دریا سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور کشتی جو ہے وہ اس کشتی اس کی جو ہے وہ وہاں موجود تھی اور وہ اپنا ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کے لوگ بھی تھے اور بنو احمر کے بڑے عظماء بھی ساتھ تھے اور جو ہے وہ اسی طرح اسناو حادہی سعات المریرہ ان دکبر لمحات میں القا نظرتا علی ملکہ الساقت اس نے اپنی اس بادشاہت کی طرف دیکھا جو اس سے چھن گئی تھی پھر اس نے اپنے آپ کو دکھوں میں دیکھا پھر وہ رونے لگا اور بکان مرن اور وہ بڑا بری طرح رویا یہاں تک کہ اس کے جو آنسو تھے زارا قدمو اس کے آنسو جو ہے وہ بہنے لگے من کانا حول ہوا لشاتی اس نے ادھر قریب والوں کو بھی رولا دی جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو دکھ اور غم پایا وَجِدَّ بِجِوَارِهِ شَيْخًا نَاسِقًا مُتَّقِعًا عَلَى آسَا تو اس نے اپنے قریب ایک بڑے کو دیکھا اور وہ بڑا جو تھا اس نے جو ہے وہ ایک آسا کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی وَقَانَ يَتَحَدَّسُ بِأَسْلُوبِ الْإِسْتَحْزَائِ وَالسَّخَرِ وہ تمسخر اور اس کا مزاق اڑا رہا تھا اور وہ اس کا استہزا کر رہا تھا اس اسلوب کے ساتھ اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نِعَ مَلَكَا أَنْتَبْقَا عَلَى مَلَكِكَا بُقَائِ النِّسَاح کہ تو اپنے بادشاہت کے اب ختم ہونے پر کتنا ہی اچھا روتا ہے جنہی وہ جو عورتیں بیان کرتی ہیں عورتیں روتی ہیں تو تو اس سے بھی اچھا رو رہا ہے اور پھر اس نے جو ہے سمم آقب ذالک بیانی تصرفات ملوک غرناطا پھر اس نے غرناطا کے بادشاہوں کے ان تصرفات کا ذکر کیا جو ان میں عداوت اور منازلت اور قتال آیا سمم يُحیز عقول الملوک وَيَرْعَشُ قُلُوبُهُم مُشیرًا الٰمُعَيِبِهُم الْمُخْجَلَ اور پھر اس نے ان بادشاہوں کی عقلوں کے مسخ ہونے اور ان کے دلوں کے ٹیڑا ہونے کی طرف اشارہ کیا ان واقعات کے ساتھ جو کہ ان میں عیوب پائے جاتے تھے سمم يثیر عدد تُساءلات حیل حاولہ عواصف الفتن حبت علی المسلمین وَضْدُرُو فِلْعَسَبِيَةِ اور پھر اس نے جو ہے وہ وہ وجہ بیان کی بہت سارے سوالات اٹھائے جو فتنوں کے پھیلنے کا سبب بنے مسلمانوں پر آفات کی اور عصبیت کی آنے کا اور وہ کڑوا دور اس نے دھو رہا ہے اور نتیجہ اس کا یہ کہ اَنَّ النَّوَاقِيْسَ بَدَعَتْ تَرَنَّ فِي الْمَآذٍ بَدْلَ الْعَذَانِ اور ناقوس جو ہے عیسائیوں کے نتیجہ کیا نکلا پھر ان ساری چیزوں کا جب بادشاہوں کے دل ٹیڑے ہوئے اور ان کی حالات تبدیل ہو گئے اخلاق بگڑ گئے فتنیں پھیل گئے مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں عصبیت جو ہے وہ پھیلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو ہے وہ آزانوں کی جگہ جو ہے وہ ناقوسوں نے لے لی اَنَّ النَّوَاقِيْسَ بَدَعَتْ تَرَنَّنْ کہ وہ بجنے لگے فِي الْمَآذٍ آزان کی جگہ میں بدلالآزان وَوْتِيَتْ الْمَسَاجِد اور مساجد جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی ٹھیک ہے نا جی وَوْتِيَتْ مطلب انہیں روندہ گیا وَنِعَالِ السَّلِيْبَيْن سلیبین کے جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ مَوَاقِيْجُبَاهُ الْمُسْلِمِين وَبَدَعَيَفُرُ الْمُسْلِمْ بِدِينِهِ مِنْ اِمْكَانِ الْاِمْكَانِ اور مسلمانوں کے جو عزت اور اس کے مقامات تھے تو وہ سارے ختم ہو گئے اور مسلمان دربدر ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام وَظِلَّ الْمَلِكَ يَبْكَ بُقَانْ شَدِيدَ اور بادشاہ جو تھا وہ اور بھی زیادہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی آواز بیٹھ گئی اِخْتَانَقَ سَوْتَهُ مطلب اس کی آواز بیٹھ گئی سُمَّ غَابَ شَيْخًا نَاسِق ٹھیک ہے پھر وہ شیخ غائب ہوا وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ شَيْخُ نَاسِق تَرَكَ اثْرًا عَمِيقًا حَتَّى صَاحَ الْمَلِكَ سَحِ سَوِحَتًا شَدِيدًا گیرہ اثر چھوڑا یہاں تک کہ وہ بری طرح چیخا اور بہت رویا اور اس وَقَال اور اس نے کہا مَا حَازَ بَشَرْ اِنَّمَا هُوَ سَوْتُ الْعَدْلِ الْاہِ اس نے کہا کہ یہ بوڑا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ سوتے جو ہے وہ الہی عدل کی وہ آواز تھی انصاف پسند رب کی وہ آواز تھی جو اس نے واضح کی ہے اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ پھر اس نے اس گھڑی کی تصویر پیش کی کہ وہ اندلس کی اتنی بڑی چھے سو سالہ حکومت میں سے جب کچھ بھی نہیں بکا یہاں تک کہ بنی احمر کا محلے میں صرف ایک بیس سالہ نوجوان جس کا نام سعید تھا والذی لم یرا غرناطا جس نے غرناطا نہیں دیکھا تھا مگر یہ کہ وہ اندلس کے گیت سنتا تھا اور اس کا جو ہے وہ مرسیہ اور غم دیکھتا تھا اور ان کے بادشاہوں کے وہ کس سے سنتا تھا وقانت لدیہ امنیات لزیارت غرناطا اور اس کو بڑی خواہش دی کہ وہ غرناطا دیکھے گا حتی حانت الساہ وہ گھڑی آئی التي ذہب فيها إلى غرناطا وغرناطا آیا وذالک لأجل تحقیقی امنیتی اپنی اس خواہش کو وشک پورا کرنے فلمہ زار المدینہ وابراجہ الحمارہ وقبابہ العالیہ ومأذنہ الذہبیہ کہتا ہے کہ جب اس نے جو ہے اس شہر کو دیکھا اور ہمراہ کے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا بلندو بالا عمارتوں کو دیکھا اور سونے سے بنی ہوئی جو ہے وہ عبادتگاہوں کو اور مناظر کو دیکھا اور جو ہے وہ اس نے وہاں کے فضاء و ہوا کو دیکھا چمکتے آسمان کو دیکھا افق کو دیکھا یہ منظر جذاب جو آنکھوں کو چھول لینے والے منظر جب اس نے دیکھے تو حتی صاح صحیحتا شدیدتا بری طرح چیخا اور کہنے لگا حازا میراس آبائی یہ میرے آباؤ اجداد کی میراس ہے لم یبقلی منہو اللہ وفقتن بین یدئی کہتا ہے کہ جو ہے وہ لم یبقلی منہو اب میرے پاس اس میں سے کچھ نہ بچا اللہ وفقتن بین یدئی مگر صرف دیکھنے کا وہ منظر جو میرے ہاتھوں کے یا میرے سامنے ہے سمزہبہ الہ نہر شنیل پھر وہ نہر شنیل کی طرف گیا وَلَمَّا اِن فَتَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ بَابَ بَابُ قَصْرِ عَظِيمٍ رَآَا فُطَاتًا نَسْبَانِيَّةً جَمِيلَةً طَالِعَةً مِنْهُ كَأَنَّهَا شَمْسُ طَالِعَةً حَسَنًا اور آگے وہ کہتا ہے وَبِهَا فَقْتَرَبَتْ اِلَيْ وَجَرَا كَلَامَ الْحُبُ بَيْنَهُمَا وَأَثْنَاءَ مُقَابَلَتِهِمَا وَزِيَارَتِهِمَا اسْتَرَجَعَتْ لَهُ ذَكَرِيَاتِ الْمَجِدِّ الْمَفْقُودِ لِلْمُسْلِمِينَ وَعِزَّتِهِمَ کہتا ہے پھر وہ نہر شنیل کی طرف چلا گیا یہاں تک کہ جب کسرِ عظیم کے دروازے کھلے اس بڑے جو ہے وہ محل کے تو اس نے ایک سپینش خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا جو کہ بڑی خوبصورت تھی گویا کہ سورج کی طرح اس کا چہرہ تھا پھر وہ اس کے قریب ہونے کی باتیں کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کے قریب آیا پھر ان کے درمیان محبت کی گفتگو شروع ہوئی وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے اور چھپ چھپ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے یہاں تک کہ جو ہے وہ اس نے اس کو وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ بلزرگی اور عزت کے قصے سنائے وَفِنْ نِحَایَا عَادَ إِلَى مَقْبَرَةِ آبَائِ آخر میں پھر وہ اپنے آبا کے مقبرے کی طرف آتا ہے وَجَلَسَ بِينَ الْقُبُورِ وَبَدَعَتَ زُوفُ الدَّمُوعِهِ حَتَّى جَاءَتْ فَلُورِندَا يَوْمًا مِّنَ الْأَيَامِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَرَآتِ الْفُطَعَتْ وَكَلَّمْتَهُ وَرَجَعَتْ سُمَّ جَاءَتْ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ ثَانِي وَحَكَذَا كَانَ يُقَابِلَانَ كُلَّ يَوْمِ وَيَفْتَرِقَانِ وَكَانَتِ الْفُطَعَتْ تُرْشِدُ الْفَطَعِ لَا دِينِهَا حَتَّى اِشْتَدَّ حُبُّهَا لَهُ فِي نَفْسِهَا مَالْأَيَّامِ تو اس کو عربی میں فلوریندہ کہا گیا تو وہ بھی اس مقبرے پہ آئی اور اس نے بھی دیکھا اور اس نے بھی اس سے گفتگو کی اور وہ ایک دن آئی پھر آئی یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس فوتات کو اس نے اپنے دین کی طرف راشد کیا اس کی طرف رہنمائی دی اور یہاں تک کہ اس کی محبت بھی اس کے ساتھ شدید ہو گئی وَخِلَالُ زِيَارَةِ الْمَاكِنِ تَارِخِيَا اور اسی دوران یعنی وہ ان دونوں کی محبت بری اسٹوری کو تو ایک وہ بناتا ہے نا اصل میں تو وہ تاریخی مناظر اور وہ چیزیں لے کے آتا ہے لِعَبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ اسْتَرْجَعَ فِي ذَاکِرَاتِهِ الْمَجْدِ السَّاقِدِ فَصَاخْ وَأَغْمَى عَلَيْهِ حَتَّى سَقَتَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَمَّا فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَجَدَّ رَأْصَهُ فِي حَجْرٍ فَلُورَنْدَ وَكَانَتْ عُيُونُهَا مُبَلَّلَةٌ بِالْدُمُو وَقَالَتْ لَهُ اَتُحِبِّينِ اَيُّهَا الْأَمِيرُ قَالَ نَعَمْ وَحَاكَزَا كَانَ يَتَحَدَّثَانِ حَدیثًا غَزَلِيًا وَيَقْزِيَا نِسَاعَاتِ الْحُبِّ وَالْسُرُورُ وَالْبَحْجَتِ وَالْفَرْ کہتا ہے کہ ان اماکن کی جب وہ زیارتیں کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اباوجداد کی قبریں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اسی دوران ان کی جو بزرگی کے قصے ہے جو ان کا جو شان و شوقت تھا جو ختم ہو گیا تھا الساقت جو تھا اس کو وہ بیان کرتا ہے چیختا ہے روتا ہے جہاں تک کہ زمین پہ گرتا ہے جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے یعنی بیہوش ہو جاتا ہے جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے وَلَمَّا فَتَحَعَئِ نَئِ تو وَجَدَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ فِلُورِنْدَا تو اپنے جو سر ہے اس کو فلوریندہ کی گود میں پاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں آنسوں کے ساتھ اور وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ اتحبنی ایوہا الامیر کہ اے امیر کیا تم یعنی کیونکہ وہ حیید جو تھا وہ بھی ظاہر ہے بنو احمر کا نوجوان تھا تو کہتی ہے کہ اے امیر اے اس کے حقیقی وارث کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اور یوں دونوں تغذل کرتے ہیں آپ اس میں محبت بھری باتیں ہیں غزلین کہتے ہیں حدیثا غزلین محبت کی باتیں اور اسی طرح ان کی محبت اور بہج و سرور میں اور خوشی میں ان کے ٹائم گزرتا ہے وَزَاتَ يَوْمٍ کَانَ جَا لِسَيْنِ عَلَى زَفَتْ يَعِنَ الدَّم وَمَرَّ بَيْبِهِمَا وَبَيْنَهُمَا الدُّوَنِ رودریک ابن حاکم غرناطا وَالَّذِي تَمَنَّا أَن تَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنَّهَا رَفَضَتْ وَلَمَّا رَآهَا جَالِسَةً مَعَ الْفَتَعَا عَلَى الظَّفْتَ ظَنَّا أَنَّهَا رَفَضَتْ الزِّوَاجُ بِسَبَبِ وَقُوعِهَا فِي حُبِّهِ فَهَتَمَّهُ بِمُحَاولَةِ اِغْرَاءِ الْفُتَاتِ بِتَرْكِ دِينِهَا فَلَمَّا سَأَلَهُ الرَّئِيسَ عَنْ تُحْمَتِهِ فِي مَحْكَمَةِ تَفْتِيشِ انْكَرَهَا ثُمَّ قَالَ الرَّئِيسُ لَهُ لَا بَرَاءَةَ لَكَ إِلَّا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ تَرَكَ دِينَكَ وَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ غَظِبًا حَتَّى صَاحَ سَيْحَةً شَدِيدًا وَبَدَعَتْ يَتَحَدَّسَ حَدِيثَ الْحُزْنِ وَالْقَابَةِ حَتَّى قَاطَعَهُ الرَّئِيسُ وَأَصْدَرَ الْأَوَامِرِ بِهَلَاكِ الْفَتَعَ فَقُتِعَ وَدُفِنَ بِجَوَارِ مَقْبَرَةِ بَنِي أَحْمَرِ وَبُنِيَ لَهُ الْقَبْرَ الْمُزَخْرَفْ وَنَقَّشَتْ عَلَيْهِ السُطُورُ عَتَعْلِيَ حَذَا قَبْرُ آخِرُ بَنِي أَحْمَر مِن صَدِيقَتِهِ الْوَفِيَ بِعَهْدِهِ حَتَّى الْمَوْتِ کہتے ہیں ایک دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اُسی جو نہر گزر رہی ہے نہر شنیل اس کے ایک سائیڈ پہ اور اسی دوران رودریک جو ہے جو کہ ابن بادشاہ کا بیٹا ہے غرناطا کے بادشاہ کا وہ وہاں سے گزرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلرندہ سے شادی کر لے لیکن وہ اس کو انکار کرتی ہے جب وہ اس نوجوان کے ساتھ اسے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے انکار کا سبب جو ہے وہ اس کی محبت میں واقع ہونا ہے چنانچہ وہ اس پہ تحمت لگاتا ہے کہ یہ نوجوان کہ اس نوجوان یہ نوجوان اس لڑکی کو اس کا دین چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے اس تحمت کے بارے میں محکمہ تفتیش پوچھتا ہے تو وہ سعید جو ہے وہ بھی انکار کرتا ہے اور وہ لڑکی انکرا وہ انکار کر دیتی ہے پھر اس کو بادشاہ رئیس جو ہے نا وہ کہتا ہے اس نوجوان کو کہ تیری برات نہیں ہو سکتی مگر ایک ہی صورت میں کہ تو اپنا دین چھوڑ دے جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بری طرح چیختا ہے اسے غصہ آتا ہے اور وہ پھر اپنے اس دکھ اور تکلیف کے ان باتوں کو جو ہے دوبارہ سے دوراتا ہے یہاں تک کہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں حکم سادر ہوتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے بنو احمر کے جو مقبریں ہیں ان کے ساتھ ہی اور اس کے لیے ایک بڑی منقش مزخرف قبر بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر یہ سطریں لکھ دی جاتی ہیں کہ ہادا قبر آخر بنی احمر کہ یہ بنو احمر کے جو ہے وہ بادشاہوں میں یا ان کی اولادوں میں یہ آخر بندے کی قبر ہے اور من صدیقتی من صدیقتی الوفیع بی اہدی حتی الموت اور یہ جو ہے یہ جو تحریر ہے یہ جو بات ہے یہ اس کی اس وفادار دوست کی طرف سے ہے جو کہ موت کے وقت تک اس کے ساتھ رہی تو یہ جو ہے نا جی یہ اس پورا نبضہ و جیزہ ہے اس قصے کا ٹھیک ہے نا جی اس کا پورا خلاصہ ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے تو آپ کو یہ دو چیزیں جو ہے نا بس یاد رکھنی ہے اب یہ دو چیزیں یاد رکھنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان جو ہے وہ انہی ساری چیزوں کا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ جواب دے سکتے ہیں جتنے بھی جوابات ہیں تو وہ یا اس کا خلاصہ لکھنا ہو کیونکہ جو سوالات کی نوعیت ہوگی وہ اسی سے ملتی جلتی ہوگی مثال کے طور پر یہ ہے سوالات کی نوعیت کہ ماذا تعریفان من مصطفی لطفی المنفلوتی اکتب نبضہ وجیزہ ان قصصی عامل فکر العام اللہ تی تدور اس میں بھی آپ اسی کو چینج کر کے لکھ سکتے ہیں اذکر احمل مزایہ اس میں بھی آپ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں بیین سوور البیانی ماذا تعریفان ابو عبداللہ کون تھا ٹھیک ہے لما رفع ابو عبداللہ راسہو کون تھا اس کے پاس وہ بوڑا شیخ تھا ٹھیک ہے نا جی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ ہی بارتیں ہیں ان کی وضاحت وہ مانگ رہے ہیں وہ ساری ہی بارتیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس کے بعد پھر یہ آگے آ جاتا ہے کہ ماذا تعریف رودرک رودرک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اسی طریقے سے فلورندہ کون تھی اذکر القصہ قصہ الفتہ العربی للفتاة الاندلسیہ ٹھیک ہے جی اتہم الامیر سعید بن یوسف بن عبداللہ وزح ذالک اس پر کیا تومت لگی تھی لما رسالہ رئیس محکمہ دو تفشیص تو اس نے کیا جواب دیا تھا ٹھیک ہے نا جی مار اسی طریقے سے این الدوفین الامیر امیر کو کہاں دفن کیا گیا ماذا نوخش علا قبر الامیر قبر کی جو امیر کی قبر ہے اس پر کیا منقشتا بیین الناحیت الادبیہ للقصہ اذکر ناحیت التاریخیہ للقصہ وزہن ناحی الخلقیہ للقصہ تتحدثان الناحی الغرامیہ یہ تمام کے تمام اس میں آپ سیم جواب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اکتبان فکر الام حول القصہ اس میں بھی یہ ہے آپ اس میں اردو کو بھی اس کو جو اچھے سے جب دیکھ لیں گے اور اس پورے کو آپ تیار کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے لئے بلکل بھی کوئی اس میں پریشانی کی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی